سروانہ ماجی بلنٹی آہے پلیز دون مینٹر چانچتا بارگاوی مارکتی دار بند کرا پلیز دار بند کرا کارے کرتے باہر آنا پلیز دار بند کرا نمسکار میترانو ماغیل دون میچا دیوشی یشونترہ چوہان پرتیشتان مدے آدھرنی شرط پاہر سایبان چا یشونترہ چوہان پرتیشتان میں مانونی شرط پاہر جی کے دیوان پر لکھے گئے جسرپ کا مرکتی دار بند کرا آزرنی شرط پاہر سایبان چانچا بھاشنہ اچانک ماری سر خوار صاحب نے اپنی بھاشن میں اچانک سے بہت ہی مہتپور سوچنا کی تھی کہ میں آج سے راستروادی کانگریس پارٹی کے ادھکش پت سے اسطیفہ دے رہا ہوں اور اسی دنوں نے آگے کی جو پتیا ہے کاروائی ہے اس کے لئے راستروادی پارٹی کے نیتاؤں کی ادھکش پہ روابزاری کسی دی جائے اس کے لئے ایک سمیتی کا گھٹن کیا تھا اور اس میں میرا نام پہلا تھا اور میں چونکہ پارٹی کا راستروادی پارٹیکش ہوں اس لئے اس سمیتی کے نیمترن کے طور پر تو انہوں نے اس کے جوابداری مجھے دی تھی خروں خرر اوزین یانچا بھاتنات یہ کہہ ہی تینی اوڈگار بیاکت کے لئے آمی سگڑیج اس کب دھالو اوزین اپنے بھاشن میں جو بھی انہوں نے کہا ہمالا عجیب بات کلپنا نوٹی تم سب سنکر نشب دھو گئے ہمیں بلکل اندازہ نہیں تھا کہ مانے پوار جی ایسا کچھ پیسہ اس کارکے میں ہم سبھی جادہ تر لوگ وہی پر تھے ہال مدید اور سگڑیان چی بھاؤنا اور جو ہزین چوان سنٹر کے ہال میں جس سے دیکھا لوگوں سبھی نے اپنی بھاؤنا بیکٹ کرنے کی کوشش کی چوان سنٹر کے اور کارکرمہ ننتر ہے ہی ماجہ سار کے انیک اور چوان میں سنٹر کی کارکرم کے بعد بھی یعنی پوار صاحبہ جیسے انیک پارٹی کے جو ورشت نیتان نے پوار صاحب سے ملاقات کی جا کے ایک بار نہیں کئی بار کی ان سے ملاقات کی کیا دیوشاہ پاسون کرت رہ لو اور ان سے مل کر ہم نے بار بار یہی بیننتی کی یہ کر رہے ہیں کی صاحب آج دیش کو راج کو اور پارٹی کو آپ کی جرورت سے آو سکتا ہے اور اس پارٹی کے نام اور آدھار اسم پارٹی کے نام اور سکتا ہے آج سکتا ہے سکتا ہے آج سکتا ہے سکتا ہے یا اس دیش میں آنے سکتا ہے سکتا ہے آج 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 ایسے دیش کے دودھراج علاقوں میں بھی جائیں گے تو سرط وار صاحب کے بارے میں لوگ ایسے ہی بھاؤنائیں بیٹھ کرتے ہیں اور پہلے دو تین جنوں میں انیک بھرے نیتا ہے جگج نیتا دیش کے بھاؤنائیں بیٹھ کرنے چاہیے کام کے لگ وار صاحب سے شکریہ صلیح سے یا پھر میرے پاس اپنی بھاؤنائیں بیٹھ کی ہے اور مہاراست میں مہاراست میں سراشتوادی پارٹی کے سبھی کارکرتاؤں کی جلے کی گاؤں کے کارکرتاؤں کی اور میڈیا کے مادم سے ہی ہمیں دکھائی پر رہی ہے ڈانیو ورانچہ ہی یا مہاراست مدی آنی دیشہ مدی بھاؤن ساہبانی کو بہت بھاؤنائیں تیب رہے جو سب نے دیکھا ہے ویڈیا کے درے آج جتنے لوگ باہر ہی نہیں ہیں پورے مہراشت میں دیش میں جہاں جہاں بھی راستہ آج جہاں بھی بیتنا ہے اور ناراجگی بھی اور اس بھاؤنہ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے باہر صاحب نے جو بھی فیصلہ لیا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو کسی کو بسواس میں نہیں لیا اور انہوں نے فیصلے لیا اپنے صحیح فیصلے لیا آج جو جوابداری انہوں نے ہم سب کو دی تھی بیٹھک آج بلائی گئی جو گا یا کمیٹی مجھے آئے یا راجیت میں باہر سے پڑھائے یا شیوائی شدہ آمی دو تاریک تو انہوں نے خوشن کر دیتی ہوں لیکن سو بھائی پر اس کمیٹی میں راج کے باہر کے بھی کچھ لوگ سلس ہیں اسی لئے بیٹھک آج رکھے گئی اور اس بیچ ہم روز صرف پار صاحب کو مل رہے تھے اور انہیں اپنا فیصلہ پر زیادہ کی بات کر رہے تھے آج کمیٹی نے اپنی بیٹھک میں ایک تو ساو پاس کیا ہے اور اس ساو سمتی سے پاس کیا گیا ہے جو میں پڑھ کر سنا ہوں گا یہ پرستاؤں پڑھنے کے بعد ہم یہ پرستاؤں لے کر اور آپ سے ملنے کا پریشن کریں گے اس پرستاؤں کے بارے میں اس پرستاؤں کے بارے میں ان سے مانے کرنے کی بیرانتی کریں گے اس پرستاؤں ایسا ہے دیشا چھے نیتے راستروادی کامیٹس پارٹی کے راستری اجکش دیش کے نیتے مانینی سانسر شرچنجی پوار صاحب انہوں نے راستری اجکش پرس سے راجنیمہ جاہیر کیا مانینی سانسر شرچنجی پوار صاحب کا راستری اجکش پرس سے نامنجیر کیا جاتا ہے پکشا دیکشا پدی قائم رہوے آشی بینانتی کرنے یہ سرو سمتی سے پکش پارٹی کے اجکش پر رہیں یہ جاہیر کی جو نے جاہیر کر دیا ہے پکل پٹل نے سمیتی نے ایک سرو سمجھ سے پرسا پارٹ کیا شہد پوار جی ہی پارٹی کے اجکش بنے رہیں سنکلپنا کے لئے جاہیر کے لئے جاہیر کے لئے پوار صاحب نے جو راجنیمہ دینے کی جو انہوں نے سنمان کروں ہماری دیش کے سنمان کرتے ہوئے انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے ایسی آج ہم اس سے بنیتی کریں اس سے زیادہ ہماری 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 سنمان کریں ہماری 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 سنمان کریں ہماری 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 نے پچھلے دو تاریخ میں اچانک سٹیج پر سے ہی اناؤنسمنٹ کیا کہ میں اب راستروادی کاؤنگریس پکشکی جمعیداری ادیخش پتکی میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں اور شرط پوار صاحب نے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی نے آگے کی کاروائی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے اب وہ کچھ بہت ساری گھٹنائی ہوئی آپ لوگوں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں دیش کے انیک مانیوروں نے پوار صاحب کو سپریہ جی کو مجھے فون کر کے بھی کہا انیک پکشک کے نیتاؤں نے بھی کہا کہ آپ نے اپنے اس پیسلے کو واپس لینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے راجی میں بھی جو کئی نیتا ہے مانیور ہے ویویچ شیطر کے لوگ ہیں اور خاص کر کے راستروادی کاؤنگریس پارٹی کے سبھی کارے کرتا ہے انہوں نے پچھلے تین دنوں سے بہت اپنی بھاونہ کو تیورہ طریقے سے ویقت کرنے کا کام کیا ہے اور یہ نظارہ آپ نے اور پورے دیش نے دیکھا ہے اور آپ کے مادیم سے ہی لوگوں کو دیکھنے ملا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج اس سمیتھی نے یہاں پر بیٹھک اسی انہی کے بنائی ہوئی سمیتھی کے انوصار یہاں پر آئیو پرستہ ہو میں پڑھ کے کےول اتنا ہی بتاؤں گا کہ راستروادی کاؤنگریس پخش کے راستری ادھیاکش دیش کے نیتا مانی شرط پوار صاحب انہوں نے راستری ادھیاکش پت کا استیفہ دینے کا اپنا ویچار ویکت کیا تھا آدھرنیا شرط پوار صاحب کا راجی نامہ ہم ایک مت سے سروان مت نامنجور کرتے ہیں اور ان کو ساموئی طور سے یہ ہم بیرنتی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس پت پر قائم رہنا چاہیے اور یہ ذمہ داری انہوں نے نباتے رہنا چاہیے تو یہ ہمارا یہ ٹھڑاؤ ہے اور یہ پرستہ ہو کو ہم نے پارت کر کے اب ہم پوار صاحب کو بھی بیرنتی کریں گے کہ یہ پخش کی بھاونہ ہے پخش کے سبھی ذمہ دار لوگوں کو جنہوں کو آپ نے یہ کام کہا تھا کہ اگلے ادھیاکش کا آپ چین کریے تو یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ادھیاکش کا چین نہیں کرتے پائیں گے کیونکہ سبھی کی بھاونہ یہ ہے کہ آپ ہی نے اس دیش کا راشتروادی کاؤنگریس پکش کا راشتری ادھیر شپت کا کاروار سمالنا چاہیے آپ دیش کے ایک مانے ہوئے قدوار نیتا ہے سب آپ کو چاہتے ہیں سب آپ کو مانتے ہیں آپ کا ایک سٹیچر الگ ہے آپ کا ایک ریسپیکٹ الگ ہے اور آپ نے آج سکریہ راجنیتی میں رہتے ہوئے راشتروادی کاؤنگریس پارٹی کی ذمہ داری سمالنا چاہیے ہم نے کوئی مریادہ تو نہیں رکھی ہے نا ہم چاہتے ہیں اور ابھی پچھلے ہی سال پوار صاحب کو راشتری ادھیر شپت کے لیے ہم نے پھر سے ہماری راشتر کا مطلب بیٹھک میں ہم نے دلی میں ان کو چھنا ہوا ہے تو ان کا کارے کال جب تک ہے تب تک تو ان کو رہنا ہی ہے اور اس کے بعد وہ تو پارٹی فیصلہ کرتی ہے پوار صاحب نے خود جو ویقت کیا اپنا ڈیسیشن اس کو پارٹی منظور نہیں کرتی ہے اور ان کو گزارش کرتی ہے ویڈندی کرتی ہے کہ آپ نے اپنے پت پہ کام رہنا